اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ڈو سپورٹ ٹیوب فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی ڈومین یا سکڈ ڈومین کو سی پینل کے درہو کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بلوگر اکاؤنٹ کے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی سی پینل ہے اور آلرڈی آپ نے کوئی ڈومین پرچیز کی ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپر ورک بھی کر رہے ہیں اور ورڈ پریس کے اوپر اگر آپ نے اس کی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کو آپ بلوگر کے اوپر لے کے جائیں یا آپ اس کی ایک سب ڈومین بنا کے بلوگر کے اوپر شفٹ کریں تو آج ہمارا جو یہ ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے کیسے اپنی سب ڈومین یا مین ڈومین کو سی پینل کے درہو کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے بلوگر اکاؤنٹ کے ساتھ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا یہاں پہ ایک بلوگ ہے جس کی ویب سائٹ کو میں نے آلرڈی ٹرانسفر کیا ہوا ہے سی پینل کے درہو ورڈ پریس کے اوپر تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسی بلوگ کو کیونکہ اس کے اوپر آلرڈی جو ہے پوسٹیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری پوسٹ ہماری جو ہے ضائع نہ ہوں تو میں ایک سب ڈومین بنا کے اسی بلوگ کے اوپر اسی کے ساتھ اٹیج کر کے یہ ساری پوسٹیں دوبارہ ورک میں لے کے آنا چاہتا ہوں تو یہ کیسے ہوگا سب سے پہلے تو آپ نے اپنا سی پینل جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے سب ڈومین کے اندر ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سی پینل ہے یہاں پہ کھلا ہوا ہے اور اس کے تھوڑا سا نیچے آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو دو ڈومینز ہیں ایک ڈومینز آلرڈی کنیکٹڈ ہے اور نیچے اس کی دو سب ڈومین بھی آلرڈی اس کے ساتھ لنکڈ ہیں تو اب ہم نے ایک نئی سب ڈومین بنانی ہے اور اس کو لنک کرنا ہے اس بلوگ کے ساتھ تو سب سے پہلے تو ہم جو ہے اپنی سب ڈومین کریٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے وہ سب ڈومین کریٹ کرنی ہے جس سے ہم جو ہے اپنا بلوگ لنک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آلرڈی دو سب ڈومین ہماری یہاں پہ بنی ہوئی ہیں تو یہاں پہ میں جو ہے وہ سب ڈومین بنا لیتا ہوں جس کو ہم نے لنک کرنا ہے اس ویب سائٹ کے ساتھ تو یہاں پہ آپ نے کریٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ کریٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کی جو سب ڈومین ہے وہ کریٹ ہو جائے گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں my.satellite.com has been created تو یہ جو ہماری سب ڈومین ہے یہاں پہ کریٹ ہو چکی ہے تو اب یہاں سے ہم جائیں گے back اب back جانے کے بعد ہم جائیں گے اس کے dns record کے اندر تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں dns zone editor لکھا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ ان کی main demands مل جائیں گے تو main demands میری جو ہیں اسی panel کے اندر دو ہیں جو already یہاں پہ show ہو رہی ہیں تو میں نے یہاں پہ جو ہے satellite network.com کے اندر جو ہے سب ڈومین کریٹ کی ہے تو میں اس کے اوپر یہاں پہ ایک manage کا option آپ کو ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو manage کی option میں جیسے یہ آپ آئیں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں already ہماری جو main جو ہے ڈومین ہے وہ یہاں پہ working ہے اور تھوڑا ساگہ ہم اسے نیچے scroll down کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ my.satellite network.com کے نام سے بھی ایک جو ہے یہاں پہ سب ڈومین بنی ہوئی ہے تو یہاں سے اس کو جو ہے ہم کریں گے delete یہاں سے اس کو continue کر دیں گے یہ جو ہے یہاں سے اس کو ہم نے کر دیا delete اب جو ہے ہم دوبارہ سے نیچے جائیں گے اور یہاں پہ www.my.satellite network اس کو بھی یہاں سے ہم کر دیں گے delete تو اس کے بعد ہم دوبارہ جو ہے scroll down کر کے نیچے جائیں گے اور my.satellite.com کے نام سے جو ہے جو ایک سب ڈومین ہے یہاں پہ اس کو بھی ہم نے یہاں سے کر دینا ہے delete ٹھیک ہو گیا اب جو ہے یہ ہم نے یہاں سے جو اس کے جو ہے ڈین ایس ریکارڈ تھے وہ ہم نے سارے یہاں سے delete کر دی ہیں سب ڈومین کے اوکے تو یہ ڈین ایس ریکارڈ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ جائیں گے بلاغر اکاؤنڈ میں اور بلاغر اکاؤنڈ کی سیٹنگ میں چلے جائیں گے بلاغر اکاؤنڈ کی سیٹنگ کے اندر تھوڑا سا آپ نیچے scroll down کریں گے تو آپ کو custom ڈومین کا ایک option مل جائے گا آپ سے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنی جو سب ڈومین ہے اسے ایڈ کر دینا ہے سب ڈومین ایڈ کرنے کے بعد نیچے آپ کو save changes کا option ملے گا تو آپ نے یہاں پہ save کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ save کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو c names ملیں گے ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اس c panel کے dns record کے اندر تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں add record کے اندر اور یہاں پہ نیچے scroll down کریں گے تو یہاں پہ آپ کو c name record کا option مل جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ جو دو c name ہیں یہ ہم نے یہاں پہ add کرنے ہیں یہ جو ہے اے والا ہے اے کو بھی آپ نے c name کر دینا ہے اور یہاں سے جو یہ والا record ہے اسے آپ نے copy کر لینا ہے یہ یہاں پہ my ہے تو یہاں پہ ہم نے my کو یہاں سے copy کر کے اوپر والے میں name کے اندر add کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا یہ جہاں تک google لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں تک پورا پورا اسے copy کر لینا ہے تو اس کو آپ نے copy کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ record کے اندر add کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے save changes کے اوپر click کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے تو آپ نے جو ہے یہاں پہ ایک جو ہے c name جو ہے add کر دیا ہے جو ہے دوسرا add کریں گے تو دوسرا بھی same to same یہ ہے آپ نے اس کا جو پہلا حصہ ہے اسے یہاں سے copy کرنا ہے اس کو یہاں سے copy کرنے کے بعد آپ نے add کرنا ہے name کے اندر اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے اسے آپ نے یہاں سے پورا پورا copy کر لینا ہے ڈاٹ کام تک تو اس کو بھی آپ نے جو ہے add کر دینا ہے اس کے record کے اندر ٹھیک ہے اب اس کو save changes کے اوپر click کر دینا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں جو ہے c name record جو ہے sub domain کے ہم نے اس کے اوپر add کر دیں اب اس کے بعد جو ہے اب اسے ہم کریں گے save تو جیسے ہی ہم اسے save کریں گے تو ہمارا جو c name ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ custom domain my satellite network.com کے نام سے save ہو چکی ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنی sub domain کو جو ہے c panel سے یہاں پہ transfer کر سکتے ہیں اور اپنے بلاغر اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ